اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو میر چینل مدسر امین کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گی اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے میری دیکھنے والی میری بہنوں کو میری سب کو اپنے اپنے گھر میں خوش رکھے عباد رکھے تو پہلے بات میں ہم نے یہ لٹھے کے سوٹ کے دھاگے نکالا آپ کو سکھائے تھے دیٹیل میں دوسرے میں ہم نے جہاں سے کٹ کرتے ہیں اس کو کور کرنا سکھایا تھا دھاگوں کو باندھنا سکھایا تھا یہ والا ڈیزائن ہم نے ایک ایک فڈیم بنایا تھا اس سے آگے میں نے کہا تھا کہ ایک اور ڈیزائن بنائیں گے اس سے بھی زیادہ پیارا کیونکہ وہ سینٹر میں گلے کے سینٹر میں آ جائے گا جب مکمل گلہ بن جائے گا اس وقت آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آج ہم اس سے آگے وہ والا ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھئے اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی اس ویڈیو کی میں آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں اور آپ میرے چینل پر وزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ سے اگر ذرا سی بھی تار کشی نہیں آتی آپ میری ویڈیو کو دیکھیں میں اتنی ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر پھر بھی کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے بینس کر سکتی ہیں آپ کو انشاءاللہ سے اس طرح کی ویڈیو اس طرح کا آپ کو آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ سے ضرور ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا ہے آپ نے میری حوصلہ افضائی کے لیے یہ اتنا ضرور کرنا ہے تو آئیے اب ہم ڈیزائن کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ دیکھ لیں میں نے دھاگوں کو اس طرح سے کور کیا ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے تاکہ دھاگے آپس میں الجے نہ اور خراب نہ ہوں اب ہم ان دھاگوں کو کھول لیں گے اور آگے والا ڈیزائن بنائیں گے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ میں نے دھاگوں کو باندھ لے کے لیے سٹیچنگ والی نلکی یوز کی ہے اس کے اندر جو ڈیزائن بنائیا ہے وہ رشمی نلکی سے بنایا ہے تو اب بھی بتا رہی ہوں میں ان سے دھاگوں کو باندھ لیں لگی ہوں یہ سٹیچنگ والی نلکی سے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے ان کو دس دس دھاگے لے کر سٹیچنگ والی نلکی سے باندھ لیا ہے پچھلی ویڈیو میں ایک میری بہن کا کوئسٹن تھا کہ آپ یہ دس دس دھاگے لے کر کیوں باندھتی ہیں اسے زیادہ باندھیں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں میری ایکسپیرینس کے مطابق تو زیادہ دھاگے ہم لیں تو کہیں سے کپڑے میں کھشا ہوا جاتا ہے کہیں سے کڑھائی میں کھشا ہوا جاتا ہے اور یہ نیک ہوتا ہے یہ دیکھیں کپڑے کی نسبت ہی بنیں اتنا ہی بڑی ایک ڈیزائن بنیں بڑی ایک دھاگے سے بنیں تو یہ پیارہ لگتا ہے میرے نزدیک تو اگر آپ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتی ہیں اسے زیادہ لے کر بناتی ہیں تو آپ کا صحیح بنتا ہے وہ بھی آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ مجھے بتایا کریں کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح یہ دیکھیں اب ہم نے الگ الگ سے اس طرح سے دھاگے کو گرا لگاتے جانا ہے ویسے ہی گرا لگانی ہے جس طرح پچھلے ڈیزائن میں ہم نے لگائی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ دھاگوں کو یہاں پر گرا لگائیں گے آٹھ دھاگوں کو گرا لگانے کے بعد یہ دیکھیں چار دھاگے ہم نے اکٹھے پکڑنے ہیں یہاں سے اور یہاں پر اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں سٹیچ کر لیا آگے پھر ہم نے چار دھاگوں کو اکٹھے باندھ لیا ہے اور چار دھاگوں کو یہاں پر الگ الگ سے ہم نے گرا لگانی ہے آٹھ دھاگوں کو آٹھ دھاگوں کو آٹھ دھاگوں کو یہ دیکھیں چار دھاگوں کو الگ سے گرا لگانے کے بعد پھر ہم نے چار دھاگے اکٹھے پکڑنے ہیں اور ان کو اس طرح سے یہاں پر گرا لگا لینے ہیں پھر چار دھاگوں کو ہم نے الگ سے گرا لگانی ہے اور چار دھاگوں کو باندھنے کا تیسرا سٹیپ یہاں پر پھر کرنا ہے ایک اور بار یہاں ہم نے اس طرح ہی کرنا ہے یہ دیکھو یہ تین ہم نے سٹیپ بنا لی ہیں اوپر کی طرف پھر یہ آٹھ جو ہم نے نیچے گرا لگائی ہیں اوپر کی طرف بھی ہم آٹھ گرا لگا لیں گے الگ الگ دھاگوں میں اس طرح سے جیسے ہم نے یہاں پر لگائی ہیں یہ دیکھیں اوپر بھی آٹھ گرا لگانے کے بعد یہ ڈیزائن مکمل آٹھ دھاگوں سے بنایا گیا ہے یہ جو دھاگے ہم نے فیلنگ کرنے کے لیے یوز کی ہیں یہ آٹھ دھاگوں سے بنایا گیا ہے اب یہ جو ایک دھاگہ ہم نے گزارا ہے اس کے پیشے تین دھاگے اور گزاریں گے تو آگے ہم نے یہاں تک یہ ڈیزائن بنانا ہے اس سے آگے جو ڈیزائن ہم نے بنانا ہے جو پیچھے میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں یہ دیکھیں وہ والا ڈیزائن اس سے آگے ہم بنائیں گے یہاں پڑ ایک اور بات اگر آپ کا دھاگہ کم رہ جاتا ہے جس طرح سے یہ میرا دھاگہ یہاں پر تھوڑا سا رہ گیا اوپر والا ڈیزائن کورڈ نہیں ہوگا اس سے تو آپ نے یہاں پر اس کو یہ دیکھئے گرہ لگا لینا ہے نیچے کی طرف کیونکہ گرہ نظر نہیں آئے گی یہاں پر ہم نے فیلنگ کر دینی ہے یہ آپ کو فلاورز نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر فلاورز بن جائیں گے اور یہاں پر ہم نے نیچے کی طرف اس کی گرہ لگا کر نیچے دھاگہ ڈال لینا ہے دوسرا دھاگہ یہ دیکھو ہم نے آسانی سے یہاں پر اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھئے اس کے پیچھے ہی اتنا سا گیپ دے کر جتنا ہم نے دیا ہے تو یہ مکمل چار دھاگے یہاں پر ہم نے کرنے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے چار دھاگوں کو ہم نے اس طرح سے لگا لیا ہے یہاں پر تین فلاورز بنیں گے اور یہ جو چار دھاگے اب ہم نے لگانے ہیں وہ یہاں پر دو فلاور بنیں گے آپ چاہیں تو ادھر 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 اور ادھر چار فلاور بنا سکتی ہیں لیکن میں نے دوسری سائڈ پر ادھر دو فلاور بنائیں اس لئے دو ہی بنائیں گے یہاں پر اور یہاں پر یہ جو ادھر ہم نے باندھے ہیں ان کو ہم الگ الگ اس طرح سے گھرا لگا دیں گے اور جن کے اوپر الگ الگ سے گھرا لگئے ہیں ان کو اس طرح سے ہم نے یہاں پر باندھ دینا ہے تو یہ دیکھئے یہاں سے ہم نے اس طرح سے الگ الگ سے گھرا لگا دینی ہے ان دھاگوں کو تو یہ دیکھئے یہاں پر الگ الگ سے گھرا لگانے کے بعد یہ جو چار داگیا جن کو پہلے ہم نے گھرا لگائی تھی یہ ان کو اب ہم نے ایسے اکٹھا کر کے باندھ لینا ہے یہ دیکھئے پھر ہم نے اوپر یہاں پر الگ الگ سے گھرا لگانی ہے اور ان چار دھاگوں کو اکٹھا کر کے باندھ لینا ہے اس دھاگے کے پیچھے جو تین دھاگے ہمارے باقی بچتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے گزار لیں گے اور پھر ان فلاوروں کی ہم فیلنگ کر لیں گے بہت ہی پیارا ریزائر بن جائے گا آپ دھاگہ اپنی چوئیس کا لگا سکتی ہیں آپ کپڑا اپنی چوئیس کا لے سکتی ہیں کوئی بھی کپڑا ہو اس پر بہت تارکشی بنائی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھئے ان کو ہم اکٹھا کر کے اس طرح سے باندھ لیں گے اور پھر ان پر ہم الگ الگ سے گھرا لگا دیں گے تو یہ دیکھئے میری پیاری سسٹر ہم نے تانہ مکمل کر لیا ہے آٹھ تھاگوں کا یہ تانہ تھا چار ہم نے اس طرف لگائے ہیں چار ہی اس طرف لگائے ہیں تو اب ہم نے ان کو فل کرنا ہے فل بھی بہت آسان طریقے سے ہو جائیں گے ڈیزائن بھی بہت ہی آسان ہے لیکن اگر ہم آسان سے آسان ڈیزائن بھی صفائی سے بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ پیارہ لگے گا اور اگر مشکل سے مشکل ڈیزائن بھی ہم کھڑاب سا بنا لیں صفائی ہماری نہ ہو تو وہ کوئی فائدہ نہیں بنانے کا وہ اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر ہم نے یہ چار اس طرف چار اس طرف آٹھ یہ مکمل سولہ دھاگے ہیں ایک فلاور کے سولہ دھاگے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے ہاں سولہ دھاگے ہم نے کرنا کیا ہے ان کو چار پتیوں میں ہم نے ان کو بنانا ہے اس طرح سے تو یہاں پر ہم نے دو تانے والے دھاگے سے ہر پتی میں دو تانے والے دھاگے لینے ہیں اور دو اریجنل دھاگے لینے ہیں اور ان کی فیلنگ کر لینی ہے اس طرح سے بلکل آسان طریقہ ہے آٹھ دھاگے ہیں ان میں چار پتیاں ہم نے بنانی ہیں اور ان میں دو اریجنل دھاگے اور دو تانے والے دھاگے لے کر ہم نے ان کو فیل کر لینا ساڑھی پتیوں کو ساڑھ یہ جو ریشمی دھاگہ ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ کور بھی کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈبل ہوتا ہے دھاگہ اس لیے کوئی نہ کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو صفائی سے ہم آگے پیچھے کر لیں ایک مکمل فلاور ہم آپ کے سامنے بنائیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے یہاں پر آسانی سے جتنے دھاگے آ جائیں گے ہم اتنے ہی ڈالتے جائیں گے یہ دیکھئے فریم اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے یہ دیکھو زیادہ جو سہت فریم ہوتا ہے کپڑا سہت ہوتا ہے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جلدی تھک جاتا ہے اور اس میں ٹانکہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے زور لگتا ہے ہمارا جب ہم ٹانکہ لگاتے ہیں تو پھر بازو ہمارا جلدی ہی تھک جاتا ہے اس لئے فریم کو تھوڑا سا ڈھیلا رکھیں اور فریم ہمارا زیادہ بڑھا نہ ہو اتنا سا ہی ہو کیونکہ ہم نے ڈیزائن کے نیچے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے جو بھی تارکشی والا ڈیزائن ہے اس کے نیچے اگر ہم اس طرح سے فنگر نہ رکھیں تو وہ دیزائن بلکل بھی صفائی سے نہیں بنتا تو جتنا آپ کے ہاتھ کی لیندھ ہے آسانی سے جا سکتی ہے ڈیزائن کے نیچے آپ اتنا صحیح فریم لگائیں یہ ریشمی دھاگہ وہ ہے جس ہم ڈپٹوں کو پیکو کرواتے ہیں یہ وہ دھاگہ ہے یہ پکا ہوتا ہے یہ دیکھئے بار بار خراب نہیں ہوتا ہم نے شروع سے یہ دھاگہ لگا لیا تو اینڈ پر یہ ہمارا دھاگہ خراب نہیں ہوگا جو عام ریشمی دھاگہ ہے کڑھائی والا تو اگر آپ وہ یوز کریں تو اس سے بھی زیادہ پیاری اس کی نیٹنس آتی ہے صفائی آتی ہے لیکن میں اس کو اس لیے نہیں یوز کرتی کہ مجھے جلدی جلدی ڈیزائن کو بنانا ہوتا ہے تو وہ بار بار خراب ہو جاتا ہے اس لیے نیک میں وہ خراب ہو جائے تو زیادہ گیریں یہاں پر اچھی نہیں لگتی لیکن اگر وہ ہم دھاگے کو یوز کر لیں تو وہ بہت ہی سلکی سلکی سا ڈیزائن ہمارا بن جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ پیارا بھی لگتا ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پیارا لگتا ہے یہ دیکھئے یہ سولہ دھاگے تھے چار آٹھ اریجنل دھاگے آٹھ ہمارے تانے والے تو دو تانے والے لے دو اریجنل ان کو کنورٹ کر دیا ہے ہم نے اس فلاور میں تو یہ دیکھئے کتنا پیارا ہمارا فلاور بن رہا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہمارا فلاور بن چکا ہے اب ہم اس دھاگے کو یہاں سے یہاں پر لے آئیں گے اس فلاور پر اور ان تمام فلاور کو بھی ہم اسی طرح سے فل کر لیں گے تو میری پیاری پیاری سسٹر یہ دیکھ لیں ہمارا دیزائن یہاں پر مکمل ہو گیا اور ماشاء اللہ سے دیکھ ہمیں آپ نیک کی فائنل لک دیکھ لی جئے گا وہاں پر ہم جو باہر والا ڈیزائن ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اور اس کی فائنل لک بھی آپ کو دکھائیں گے تو دیکھئے ماشاء اللہ سے یہ دیزائن کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو موسیقی موسیقی